دیرے دیرے پر لگاتار مہاراجہ رنجیس سنگھ کا راج پڑھتا گیا ان کی تلوار کا اتنا زور تھا کہ انگریز ہندوستان میں داخل تو ہو گئے پر پنجاب کی طرف بڑھنے کا وہ سوچ نہ سکے انگریزوں نے رنجیس سنگھ کے ساتھ امریس سر کے سمجھوتے پر مہر لگائی اس سمجھوتے کے انصار انگریزوں نے پنجاب کی سیما میں کبھی داخل نہ ہونے کا وعدہ کیا اور اس طرح رنجیس سنگھ ہندوستان کے اکلوتے ایسے مہاراجہ بنے جن پر انگریزوں کی حکومت نہیں تھی مہاراجہ رنجیس سنگھ جانتے تھے کہ ہندوستان کی کمزوری تھی خیبر درہ انہوں نے اس درے کے سرکشن کے لیے خالصہ فوج تہنات کی اور پشن سے آنے والے دشمند کی لاؤ بجھا دی ایک پرانا حساب بھانگی تھا ہندوستان کی شان کو ہنور جو اب زمان شاہ کے بھائی شوجہ شاہ کے پاس تھا زمان شاہ نے اپنے بھائی شوجہ شاہ کو کشمیر میں بندی بنا رکھا تھا جہاں دشمنی کام نہ آئی وہاں مہاراجہ رنجیس سنگھ نے دوستی کا رشتہ قائم کیا انہوں نے شوجہ شاہ کو عطا محمد خان کی قید سے رہا کروایا اس احسان کے بدلے سوجہ شاہ نے کو ہنور مہاراجہ رنجیس سنگھ کو سوپ دیا آج سے کو ہنور آپ کا ہوا ہندوستان کا بے شکیمتی کو ہنور کو نگرانی ملی بھی تو خود مہاراجہ رنجیس سنگھ کی خالصہ فوج کے لیے بہترین اسلحہ خریدا گیا اور مہاراجہ رنجیس سنگھ نے یوروپیہ دیشوں سے فوجی پرسوشکوں کو نوکنی پر رکھا جنرل وینچیورا جنرل الارٹ اور جنرل کلوڑ اگستے جیسے مہانبھاؤں نے خالصہ فوج کو پرسنچن دیا ان کی فوج کی ایک اور طاقت بنے ان کے سناپتی خریسنگ نلبا ان کے راج میں پنجاب ترقی کرتا رہا کسانوں کے پاس اپنے کھیت ہونے لگے مزدوروں کے پاس اپنی دکانیں بدیالے کھلنے لگے موت کی سزا پر پرتبند لگایا گیا کیونکہ اسے مانوتا کے برد سمجھا گیا مہاراجہ رنجیس سنگھ نے پنجاب کا سامراج جی بشم میں اپنانستان سے لے کر اتر میں جمہ کشمیر سے ہوتا ہوا تبت اور دکشن میں سندھے تک پھیلا دیا اپنی ایک آنکھ کی برشتی سے وہ سب کو ایک سمان دول کر ایک تا کے دھاگے میں پیلوتے چلے گئے انہوں نے ہرمندیر صاحب کی سجاوٹ کروائی اور سونا چڑھایا آج ہرمندیر صاحب کو سوان مندیر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ تھی کہانی شیر پنجاب مہاراجہ رنجیس سنگھ کی